نمسکار دوستو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کی سوری کیا ہے سوری ہمارے سور منڈل کے کے اندر میں ساڑھے چار عرب سار پورانا پیلا بونا تارہ ہے ہائیڈروجن اور ہیلیم کی ایک چمک جوئی گیند ہے یہاں پرتوی سے لگوک 93 ملین میل یعنی کی 150 ملین کلومیٹر دور ہے اور یہاں ہمارے سور منڈل کا ایک ماتر تارہ ہے سوری کی اڑ جا کے بنا جیسا کی ہم جانتے ہیں کہ جیو انہار نے ہمارے گرہ پر موجود نہیں ہو سکتا ہے سوری ہمارے سور منڈل کا سب سے بڑا پند ہے اس کا بیاس لگبک 8,65,000 میل یعنی کی 1.4 ملین کلومیٹر ہے اس کا گرتوہ کشن سور منڈل کو ایک ساتھ رکھتا ہے جو سب سے بڑے گرہوں سے لے کر ملوے کے سب سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اپنی گکساؤں میں باندھے رکھتا ہے بھلے ہی سوری ہمارے سور منڈل کا کیندر ہے اور ہمارے استیتب کے لئے آبشک ہے یہاں اپنے آکار کے ماملے میں کیول ایک عوصت تارہ ہے اس سے بھی سو گنے بڑے تارے ہمارے بھرمانڈ میں موجود ہیں اور کئی سارے سور منڈلوں میں تو ایک سے ادھک تارے بھی ہو سکتے ہیں ہمارے سوری کا ادھیان کر کے ویڈیانی کو دور کے تاروں کی کارے پرانالی کو بہتر ڈنگتے سمجھ سکتے ہیں سوری کا سب سے گرم حصہ اس کا کور ہے جہاں تاب مان 27 ملین ڈگری فارینہ ہائٹ یعنی کی 15 ملین ڈگری سیلسیس سے اوپر ہوتا ہے سوری الگ بھک 4.6 سال پہلے گیس اور دھول کے ایک ویسال گھومتے ہوئے بادل میں بنا تھا جسے سور نیہاری کا کہا جاتا ہے جیسے ہی نیہاری کا اپنے گرتوہ کشن کے تہر ڈہ گئی یا تیجی سے گھومتی ہوئی اور ایک ڈسکو میں چپٹی ہو گئی نیبولا کی ادھکان سامگری ہمارے سوریہ کو بنانے کے لئے کینڈکی اور کھیکی گئی تھی جو ہمارے سور منڈل کے درہوی امان کا 99.8% ہے سیس سامگری میں سے ادھکانس نے گرہو اور انیہ وستو کا نرمان کیا جو اب سوریہ کی پرکرمہ کرتے ہیں سوریہ ہائیڈروجن اور ہیلیم کی ایک ویسال گیند ہے جو اپنے گرتوہ کشن دوارہ ایک ساتھ رکھی جاتی ہے سوریہ کے کئی چھیتر ہیں آنتک چھیتروں میں کور، وکیرن چھیتر اور سموہن چھیتر ساملے کور سوریہ کا سب سے گرم بھاگ ہے یہاں پرمانو پرتکریاں جہاں ہائیڈروجن کو ہیلیم بنانے کے لئے فیوج ہوتا ہے ہمیشہ چلتی رہتی ہیں سوریہ کے پاس پرتوی اور انیہ چٹانی گرہو اور چندرماؤں کی طرح ٹھوز ستے نہیں ہیں سوریہ کا وہ بھاگ جسے سامانیہ تہا اس کی ستے کہا جاتا ہے پرکاس منڈل ہے